سوات موٹروے کو مکمل ہونے کے بعد ہر قسم کی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا آکستان میں یہ کسی بھی صوبے کا پہلا موٹروے ہے جو مکمل ہو گیا ہے سیوینز آدھا اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سوات موٹروے تین ٹنل اور چبیس پلوں کے تعمیر کے بعد کھول دیا گیا جس سے سوات، دیر، ملکن اور چترال تک جانے والے سیاہوں کے لیے مزید آسانیہ پیدا ہو گئی ہے سوات موٹروے کلنے پر نہ صرف مقامی شہری بلکہ سیاہ بھی کافی خوش دکائد دیتے ہیں سوات موٹروے خبر پختنخواہ حکومت کا میگا پراجیک ہے جو کنل شہر خان انٹرچینج سے چکدارہ تک اکاسی کلومیٹر طویل ہے پہلے اسلام آباد سے منگوار سواد تک چھ گھنٹے کا سپر تھا جو اب صرف دو گھنٹے رہ گیا پہلے جہاں چھ گھنٹے لگتے تھے یا سات گھنٹے اسلام آباد سے ادھر لگتے تھے منگورہ تک کے اب وہی راستہ دو یا دھائی تین گھنٹے میں ہم یہ ٹریبل کر کے آتے ہیں اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے اس منصوبی کا سنگ بنیاد آگست دو ہزار سولہ میں رکھا گیا تھا اور جزبی طور پر تین جن دو ہزار انیس کو ٹریپک کے لیے کول دیا گیا تھا موٹروے کی تعمیر سے پاسیلے سمیٹ گئے ہیں جس سے مالکن ڈیویجن میں سیاحت کا نیا دور شروع ہوگا سیاہوں کیلئے خوش خبری سواد موٹروے کی تعمیر ہونے کے بعد اب سیاہ بہت کم وقت میں مالکن ڈیویجن کی پرپزا مقامات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں شیرنزادہ ہم نیوز مالکن